السلام علیکم بیٹی فیملی آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بیٹی ہوں اور میرا بن رہا ہے بریان میں بنا رہی تھی بریان تو میں نے کہا دکھاتی ہوں آپ کو اور یہاں میں نے چاول چڑھا دی ہیں بائل ہوں نے اس میں رکھ دیا ہے میں نے کڑھائی میں تیل اس میں میں پیاس کٹ کر رہی ہوں یہ پیاس ڈالوں گی چھ سات پیاس کی ڈلی ہیں وہ میں کٹ کر لے دیوں میں ڈالوں گی ایک کلو چاول تھے اور یہ مسائلے رکھے ہوئے ہیں سارے ٹاماتر ہاری میرائی تھا نیا پاورڈر ادھرک لسن دہی اور پودینہ اور بریان مسائلہ ساری چیزیں رکھے ہوئے ہیں یہ چکر رکھا ہوا ہے ایک کلو ایک کلو سے زیادہ ہی ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تیل ہم نے تیل ڈال دیا ہے دو چمچ دو چمچ تیل کافی ہوتا ہے ایک کلو کیلئے اور یہ پیاس ہم نے اب اس میں پیاس تلتے ہیں پہلے ہم نے گرم مسائلہ ڈالا اب ہم ڈالتے ہیں پیاس پیاس کو تلیں گے اچھے سے یہاں پر ہم چکر میں ملاتے ہیں دہی گرم مسائلہ تھوڑا سا اور ادھرک لسن کا پیسٹ اور پود کلر یہ سب ملا کر ہم رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لئے تھوڑا سا یہ اچھے سے ہو جائے گا پھر اس کو ہم بعد میں ڈالتے ہیں پہلے ہم پیاس اور مسائلے تل لیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا دیکھئے میں نے ادراک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ٹاماٹر اور ہری میرچ ٹاماٹر اور ہری میرچ بھی میں نے ڈال دیا ہے اپس سے ہوا ٹاماٹر بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پاچھے ٹاماٹر میں نے بیس لیے تھے یہ تھوڑا سا دھنی ہے پاورڈر ڈالا اب اس کو ملاتے ہیں یہ ہم ڈالنا ہے چکن یہ بریان مسالہ دہی ڈالیں گے ہم اس میں اس کو اچھے سے سب چیزوں کو پکا لیں گے تل جائیں گے بہت اچھے سے بن جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن پھر چکن کو اچھے سے بھول لیں گے تل لیں گے اچھے سے جب بہت اچھا ہو جائے گا اب اکل پک جائے گا تو مسالہ جب ہمارا تیار ہوگا تو ہم ڈالیں گے بھگونے میں یہ دیکھئے اس میں ہم تھوڑا سا پودینہ بھی ڈالیں گے وہ پودینہ ملالیں گے اچھے سے یہ دیکھئے ہم مسالہ تیار ہو چکا تھا تو ہم نے بھگونے میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول جو ہمارے بوائل کرے ہوگے رکھے تھے یہ ہم نے چاول اس میں ڈال دیا ہے سارے چاول ہم نکال لیں گے اچھے سے اب اس کو ملاتے ہیں نمک تھوڑا سا اس میں اچھا ہونا چاہیے ابھی اچھا لگتا ہے زیادہ پھیک ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا نمک بیسے آپ اپنے انداز سے ہی ڈالیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے آپ لوگ بھی بنائیے جس طرح سے میں نے بنایا ہے بہتر 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 بنایا ہے بہتر بہتر بنایا ہے آپ بنا کر دیکھئے گا اگر وہ بتائیے گا کیسا بنا یہ میں پودی نہ ڈال لیں ہوں ابھی اور بھی پودی نہ ڈالوں گے اس میں میں اور اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے مندی آج پر یہ بہت اچھے سے اب ہو گیا پورا مل چکا ہے اب اس میں اور پودی نہ ڈالتے ہیں یہ اچھے سے پودی نہ ڈالنے کے بعد پھر ہم نکالیں گے ڈش میں پھر کھائیں گے آپ لوگ بھی کھائیے ہمارے ساتھ یہ دیکھئے کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو اگر آپ لوگ کو اچھا دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ بھی بنایا ہے اور کھائیے گا اور بتائیے گا کیسا بنا بہت ہی مزیدار بنتا ہے